بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح علم وہی ہے جس پر عمل کیا جائے جس علم پر عمل نہ کیا جائے وہ وبال جان بن جاتا ہے عشق صادق ہو تو حضرت امام حسین علیہ السلام جیسا جنہوں نے سر دے دیا مگر راز عشق کی ہر حال میں حفاظت کی خدا جب اپنے فضل و کرم سے تجھے اپنا بندہ قرار دے دیتا ہے تو تیرا گناہ میں مبتلا ہو جانا سراسر نائنصافی ہے علم وہی ہے جو اللہ تک پہنچا دے اسم اللہ سے وہ علم کھلتا ہے جس کے پڑھ لینے کے بعد کسی اور علم کی ضرورت نہیں پڑتی دنیا کے بارے میں تفکر کرنے سے دل میں سیاہی جمع ہوتی ہے اور شیطانی منصوبہ بندی میں اضافہ ہوتا ہے اس تک تجھے معرفت حق حاصل نہیں تو تُو کسی رہ بر کامل مرشد کو تلاش کر ذکرہ ہو کرتے کرتے جب ذاکر کے وجود پر اس میں ہو غالب آ کر اسے اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے تو اس کے وجود میں ہو کے سوا کچھ نہیں رہتا اس میں اللہ بہت ہی باری اور عظیم امانت ہیں اس کی حقیقت کو صرف اور صرف حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں مرشد کامل اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ ہے ان چار چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے کان سے آنکھوں سے زبان سے اور ہاتھ سے مردہ دل مردار دنیا کے طالبوں کو کیا پتا کہ اللہ کا دیدار کرنے والوں کو اپنی خبر بھی نہیں ہوتی جو شخص فقر میں قدم رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے آپ کو علمِ ظاہری و باطنی میں آزما لے کیونکہ اگر جاہل آدمی فقر شروع کرے گا تو آخر کار وہ مجنون و پریشان ہو کر رجعہ تک آ کر دیوانہ اور کافر بن جائے گا اور اس کا دل سلب کر لیا جائے گا ایک جاہل مرشد شیطان کا مرید ہوتا ہے اور عالم مرشد با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی مثل ہوتا ہے نفس کی شناک توفیقِ الٰہی سے حاصل ہوتی ہے اور رب کی شناک نورِ معرفت اور رستہ کی صفائی اور روشنی ہے فراف اللہ فقیر وہ شخص ہے جو قرآنِ مجید کی برکت میں نفس پر حکمران ہو جو شخص خواہشاتِ نفسانی کو پاؤں تلے نہ رون دے اس کے لیے باطنی مراتب پر پہنچنا محال ہے جن کا دل صاف ہو اللہ انہیں زیادہ دکھ اس لیے دیتا ہے تاکہ ان کے دلوں کو مزید مضبوط کرے اور دنیا کی محبت ان کے دل سے نکال دے صاحبِ دانشو اکل وہ شخص ہے جو پہلے نفس کی مصیبتوں کو پہچانے اور پھر راہِ حق اختیار کرے اے بندے درویش کا راز خاموشی ہے جو حق کے سوا کہتا ہے وہ امدہ بات نہیں کرتا اور جو حق ہے وہ عبادت میں نہیں سما سکتا دوستو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ